سٹوڈنس میرا آج کا جو ویڈیو ہے ویسے تو ہے یہ کمپیوٹر سائنسے ریلیٹیڈ ہی لیکن یہ سب کے لیے ہے اور یہ جو میرا ویڈیو ہے ایکچولی اس میں آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے میں پرچیت کرانے چاہ رہا ہوں جس کو آپ لوگ ہمیشہ ابھی آج کل یوز کر رہے ہو سب کے پاس آج کل سمارٹ فون ہوتا ہے موبائل ہوتا ہے اور موبائل فون کے اندر جو ایپس ہوتا ہے آپ اس کو یوز کرتے ہو لیکن کبھی آپ نے یہ کبھی سوچا کہ یہ ایپس بنتے کیسے ہوں گے اور یہ ایپس بنانے والا کون ہوگا تو یہ جان لیجئے کہ ایپس جو بنتا ہے یہ بیسیکلی اندرویڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور بنانے والے جو ہوتے ہیں ڈیولپر جو ہوتے ہیں وہ ایپس ڈیولپر جو بناتے ہیں وہ اندرویڈ کے بارے میں جانکائی رکھتے ہیں تو اگر آپ کو اندرویڈ کا ایپس بنانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اندرویڈ کی کوڈنگ جاننی جروری ہے جو کہ کافی یہ difficult task ہو جاتی ہے ویسے لوگوں کے لیے یا ویسے بھی دیارتیوں کے لیے جو کہ چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں یا کچھ ایسے چیزوں کے بارے میں جن کو جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان کو بڑے platform کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کیا بہت difficult ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں آج جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ایپ کو بنانے کے لیے انڈرائیڈ ایپ کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی coding کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا یہ advantage ہے دوسرا advantage یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے بن سکتا ہے تیسرا advantage یہ ہے کہ اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو چاہو تو اس سے آپ کافی پیسہ بھی کما سکتے ہو منی ارجیت کر سکتے ہو اور یہ آپ کو اپنے project جو ہوتے ہیں basic ideas ہوتے ہیں جو final year کے student ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا project بناو جس کو میں اگر job کے لیے اپنے آگے کے لیے interview کے form میں اگر میں اس کو بتانا چاہوں تو میں اس project کو کہیں پر بھی show کر سکتا مجھے کچھ سرمندگی نہیں لگے آتھ کے لکے بچے کیا ہوتے ہیں کہ کہیں سے readyment project کہیں مل گیا تو وہ اس کو دیکھ کے اپنے سے کچھ اس میں سیکھ لیتے ہیں یا کہیں کسی coaching institute کے دورہ وہاں پہ جو ہوتی ہے ان کو جانکاری ملتی ہے تو وہاں جا کے وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے basically perfect knowledge نہیں مل پاتا ہے اور ہمیشہ ان کو افسوس ہوتے ہیں یا تھوڑا سا کچھ اور سیکھ لیتے ہیں چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں میں آپ کو جو آج تیکنیک بتانے جا رہا ہوں android app بنانے کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک account create کرنا ہوگا اور site کا نام ہے appsgeezer تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ account create کریں گے appsgeezer کے site پہ جا کے میں نے اس site پہ click کیا ہے اگر اس پہ آپ کو already account ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اپنے email اور password کو type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو sign in کرنا ہے لیکن میں آپ کو beginning سے بتانے جا رہا ہوں اس لئے سب سے پہلے آپ کو اپنا account create کرنا ہوگا آپ اپنا account چاہو تو facebook کے تھو یا google کے تھو یا ان کے دورہ بھی آپ account create کر سکتے ہو چلیے ہم دو register section پہ جاتے ہیں سب سے پہلے register section پہ جانے کے بعد آپ کو sign up کرنے کا option آتا ہے اس پہ اپنے account آپ کو create کرنا ہے آپ اگر چاہتے ہو کہ اس کے تھوڑا نہیں اپنا پہلے سے جو بنایا ہوا account ہے facebook یا google ہے تو وہاں سے آپ کو پھر register نہیں کرنا ہوگا یہ direct automatic یہاں سے login ہو جائے گا تو چلیے ہم لوگ facebook سے login کر کے اپنا اس میں entry کرتے ہیں اور یہ میرا login پیج کھل گیا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی app بنایا ہے already تو یہ اس کا بارے میں description دیتے ہیں اور اگر آپ نے app نہیں بنایا ہے تو آپ کو پھر سے app بنانے کے لیے یہاں پہ option دیا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ آپ کو سب سے پہلے site پہ آنے کے بعد اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو site پہ آنے کے بعد create app کے button پہ click کرنا ہوگا میں create app کے button پہ click کرنے جا رہا ہوں اور create app کے button پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہ کچھ basic templates apps دکھائی دیں گے آپ چاہتے اس پہ messenger بنا سکتے ہو web site بنا سکتے ہو browser بنا سکتے ہو کچھ اپنا photo editor کا بنا سکتے ہو یا کچھ اپنا الگ type کا بنا سکتے ہو یہاں پہ option یہ popular ہو گیا اس میں آپ کو option دیا ہوا ہے web کا بنانا چاہتے ہو تو یہ آپ کو tutor type کا بنا سکتے ہو wordpress type کا بنا سکتے ہو website بنا سکتے ہو اگر media type کا کچھ بنانا چاہتے ہو تو اس میں messenger بنا سکتے ہو video downloader بنا سکتے ہو youtube کا بنا سکتے ہو photo editor بنا سکتے ہو اگر کچھ content types کا بنانا چاہتے ہو تو یہ اس طرح کا pdf tab education book manual paste list بنا سکتے ہو اگر کچھ tools type کا بنانا چاہتے ہو تو اس میں آپ add کر کے telegram بنا کے دکھا سکتے ہو اس میں بہت سارا options ہے یا خود سے آپ option choose کر کے بنا سکتے ہو اگر آپ popular پر click کرو گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جنرلی لوگ بنا کیا رہے ہیں تو چلیے ہم لوگ اس میں ایک sample اٹھاتے ہیں اور میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں چلیے ہم ایک messenger type کا app بناتنے کا option پر click کرتے ہیں تو یہ میں نے messenger type کے option پر click کیا ہوا ہے اور اس پر آپ کو بنانے کے لیے کوئی بھی charge نہیں لیا جائے گا یہ سارا چیز free of cost ہوتا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کے button پر آپ click کرو میں نے اس button پر click کیا ہے یہاں step by step آپ کو procedure ہی بتایا جائے گا کہ کیسے آپ کو بنانا ہے اور یہاں پہ اس کا application کا preview آپ کے ایک mobile box بنا ہوا اس پر آپ کو show کرے گا تو میں next button پر click کرتا ہوں اس میں آپ کو دیکھیں کیا کیا option مل رہا ہے action bar color مل رہا ہے additional color مل رہا ہے background color مل رہا ہے message bar color مل رہا ہے receive message color مل رہا ہے sent message color مل رہا ہے text color مل رہا ہے آپ ایک attach image کا option پوچھ رہا ہے آپ یہاں پہ attach کر دو مان لو کہ میں یہاں پہ ایک picture attach کرتا ہوں suppose کرو میں نے یہ والا image لیا میں نے اس کو attach کر دیا cropping کا بھی option ہے crop کرنا ہے تو crop کر لیجے یہ finally attach ہو گیا اگر آپ کو channel کا url دینا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہیں basic channel کا url یہ اپنے سے خود سے دیا رہتا ہے آپ اس کو اگر adjective رہنے دیتے ہو تو ٹھیک ہے next button پہ یہاں پہ آپ click کر دیجے تو next button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا app کا نام پوچھے گا suppose کریے آپ یہاں پہ آپ app کا نام دیتے ہو تو my college messenger ٹھیک ہے میں نے type کر دیا یہاں next button پہ میں click کروں گا آپ کو اس کا description کچھ لکھنا ہے تو my my messenger app is used for college students okay میں یہاں پھر سے next button پہ click کرنے جا رہا ہوں next button پہ click کروں گا تو یہ آپ سے پوچھے کیا کوئی آپ اپنا icon دینا چاہتے ہو custom icon select کرنا چاہتے ہو یا یہاں پہ جو basic icon دیئے مجھ سے آپ satisfy ہو تو میں basic icon default icon پہ ہی رہنے دیتا ہوں اور next پہ میں click کرتا ہوں اب یہ آپ کا app create ہونے کے لیے ready ہے تو میں اس کو create پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا app جو ہے اب create ہو گیا ہے اب میں اپنے app کو save کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ save option پہ click کیا تو اب کیا چاہتے ہو آپ اپنے app کو google app store پہ publish کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں نیچے option دیا رہے گا publish to google play یہاں پہ میں نے اس option پہ click کر دیا ٹھیک ہے تو یہ google play publish ہونے کے لیے ان کا کچھ condition ہوتا ہے آپ اس condition کو follow کرنا ہو چلیے میں سارے button پر ایک کر 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 کرتے جاتا سب سے پہلے i have read and acknowledge google play policy guidelines does not contain pornography or sexually explicit content میں نے سارے option پہ click کر دیا ہے میں نے سارے rule regulation کو follow کیا جو google play میرے سے چاہتے ہیں میں continue کلک کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ کچھ information آپ سے مانگ نا چاہ رہے ہیں تاکہ information کو fill up کرو چلو میں یہ والا image جو ہے چلو میں نے دے دیا اور چاہ ان کو image چلو میں نے یہ والا image بھی دے دیا ایک image اور چاہیے چلو میں اور image select کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں desktop پہ آتا ہوں یہاں میں چار image select کر لیا ہے تو میں next process پہ آنے کے لئے ready ہوں یہاں میں آئی have all graphics پہ میں click کروں گا اور یہ next page کھل رہا ہے یہاں پہ ان کا condition ہے کہ آپ کو total description 200 symbol میں ہونا چاہیے 46 symbol ہو رہا تو میرے کو کچھ اور content fill up کرنا ہوگا تو لکھیں یہاں پہ this app is basically for graduate تو یہاں میں نے سارے اس کے description کو fill up کر دیا ہے اب میں آئی ہے description پہ click کروں گا لیجے students اب میرا app upload ہونے کے لیے ready ہے اب یہ finally یہ download ہو گیا publish to google play پہ اب کر سکتے ہیں اس پہ میں click کروں گا آئی ہے all resources اور اب میں اس کو میں نے click کر دیا ہے اب اس میں google play پہ display ہونے کے لیے ان کا کچھ basic charge ہے تو وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اور apps google play پہ کیا کروگے کہ آپ اس پہ upload کروگے تو 30 days کے اندر یہ آپ کو add سے revenue ہوگی اس کے تھرہو یہ آپ کو پچیس ڈالر یہ واپس کر دیں گے تو آپ کی سب سے بڑے question یہ کہ آپ اس پہ کماؤ گے کیسے تو جان لیجے کوئی بھی گوگل پہ play store پہ جب app آتی ہے اور جب ہم لوگ اس کو کوئی دوسرے users اس کو کیا کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اپنے لیے تو basically کیا ہوتا ہے کہ ایڈ آتی ہے تو ایڈ آنے کے دوران وہ google add جو ہے وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے ٹھیک اور اس کے ثرو آپ money بھی بہت زیادہ earn کر سکتے ہو یعنی پارٹ ٹائم میں آپ بہت سارے ایپ بنائی ہے بہت طرح ایپ 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 جرورت ہے اور جب آپ ایپ 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 پیلوڈ کر دو گے اور لوگ ایپ ایپ پسند کریں گے اپنے لئے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو میں اسی طرح کے بیسک آئی دیاز والے کچھ پروجیک جو اپنے خالی ٹائم میں آپ بہت اچھا خاصا پیسہ کما پاؤگے ٹھیک